بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیمڈے کو ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہے ہیں یہ پاکستانی میں بطور سیلر کی جوب ساتھ چکی ہے اور اس کے لئے جو آپ لائے کرنے کا جو طریقہ کاری وہ آن لائن ہے اور اس میں کیا کیا پوسٹ ہے اور اس میں جو ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کے اپلائی کرنے کا جو سٹارڈنگ ڈیٹ کیا ہے اور لاز ڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنے ان تک دیکھنے اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی آئیکن پھر نازم کرنے کیجئے تاکہ اس طرح کی نیمی اپ ڈیٹ آپ کو بلا تاہیر پانچ اپلائی کرتے رہیں یہ پاکستان نیوی میں بطور سیلر کی نیم جوبز ہے اور اس کا جو سٹ اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ان لائن ہے ویب سیٹ پہ ان لائن جا کے جوان باک نیوی پہ آپ ان لائن ریسٹریشن کروا سکتے ہیں ریسٹریشن تاریخ جو ہے نو اپریل سے 23 اپریل 2013 تک ان لائن ہے پوری پاکستان سے اپلائی گربیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو برانچ ہے وہ ٹیکنیکل نیوی پولیس اور میرین اور نائب حاتیب شیفٹ سٹور شیف سٹور میوزیشنز ایم ٹی ڈی ڈرائیور سینیٹر ورکر ہاک رو پی تی برانچ اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن میٹرک سائنس آرس مجموعی طور پر 60% نمبر اور میرین کلیمیٹر سینس مجموعی طور 60% نمبر مجموعی طور پر 65% نمبر نائب خاتیب کیلیے مطرک بامکسی بے منزور شد دام درس ایدرس نظامی میں فارق یا فاظر صاند وغیرہ ہو شیفت سٹور کیلیے مترک سینس آرس مجموعی طور پر 50% نمبر میزیشن کیلی مترک سائنس آرس مجموعی طور پر 55% نمبر امتدی درائیور کلیمیٹر سینس آرس یا موٹرکار ورکر игры ڈرائیونگ لیسنس سینٹر ورکر ہاں کروک کے لیے میڈل پاس اور پی ٹی برانچ کے لیے میٹرک سائنس آرز مجموعی طور پر سکسٹی نمبر فیصد ایک کلمہ محارت اور سکول سیٹیفیکٹ اور اس کے لیے عمر کے حد جو ہے سولہ سے بیس سال ہے اس طرح نئے میرین کے لیے سترہ سے اکیس سال ہے نئے فاتح کے لیے زیادہ سے زیادہ پینتی سال ہے اور اس طرح ہاں کروک سینٹر ورکر کے لیے سترہ سے اکیس سال ہے اور ایم ٹی ڈرائیور کے لیے اٹھارہ سے چوبیس سال ہے اور پی ٹی برانچ کے لیے سولہ سے بیس سال ہے اور اس کے لیے جو اپلائی کرنے چکا جو طریقہ کار ہے وہ اور سٹیشن وہ نو اپریل سے پاک نیوی کے اپشلی ویب سائٹ پر آپ انلائن اپلائی گر بیٹے کر سکتے ہیں اور 23 اپریل دوہزارہ ترائیس تک تو یہ معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ